ہر پاس دو اور ایشوز ہیں اسی طرح کے آواز اگر آپ بلند کریں کسی ایشو پر سوال کوئی کریں تو یا تو عرشہ شریف صاحب کی طرح شہادت اور پھر دوسرا وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام انہوں نے شباز شریف سے گفتگو کی سوال اٹھایا کہ کیوں کشمیریوں کی توہین کر رہے ہو منگلہ پار پلانٹ کا افتتا ہے وہاں پر عزاد کشمیر کے وزیراعظم کو انوائٹ نہیں کیا کشمیر کا ذکر نہیں کر رہے ہو کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر نہیں کر رہے ہو کیوں کشمیر کی توہین کر رہے ہو تو پہلے تو خاموش کروایا پھر اس کے بعد گارڈز کے ساتھ ان کے اپنے گارڈز کے ذریعے بتمیزی کروای اور پھر کیا ہوا سنٹورس مال جو سردار تنویر علیہ السلام کا بزنس فینچر ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں صبح صویرے سیل کر دیا میں جو سی ڈی اے کے جو افسران ہیں ان کی جو انٹیگریٹی ہے وہ تو بالکل واضح ہو گئی اور اس ملک میں اگر سیاسی بنیادوں پر کاروباروں پر تالے لگنے ہیں تو کون کرے گا کاروبار اور پھر تکبر اور رہنت میں آپ کو اتا تارد صاحب کی پریس کانفرنس جو انہوں نے کی مسلم لیگ آزاد کشمیر کے صدر کے ہمراہ ذرا اس کا کچھ حصہ میں آپ کو سنواتا ہوں آپ کو اندازہ ہو کہ کس قدر تکبر ہے کس قدر رہنت ہے اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیا بنانا رپبلک تو بڑی دور کی بات ہے یہ تو اس سے بھی ہم آگے کی چیز بن چکے ہیں جہاں پر اس طرح آپ دھمکیاں دیتے ہیں کیونکہ آپ وزیراعظم کے نمائندے ہیں آئیے ذرا سن لیجئے جناب یہ تکبر ہے یہ رہنت ایسا لگتا ہے جیسے کبھی انہوں نے نہیں مرنا کبھی اللہ کو جواب نہیں دینا کیسے ہمت و سردار ترویر علیہ السلام کی کہ وہ شباز شریف کے سامنے بات کرے یعنی سوال کرے اور ہم تو بالکل آپ نے مارڈل ٹاؤن میں بھی کلنگ کی بالکل ہمیں بالکل پتا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ میں یہ ہمت ہے کہ آپ بالکل گولیاں مار سکتے ہیں برحال یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیکن یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو بٹھایا کہ کیا پاکستانی یہ ڈیزرڈ کرتے تھے تاریخ میں پہلی بار عمران خان آصرف علی زرداری شہباز شریف مریم نواز مولانا فضل رحمان اور بلاول بھٹو سب ایک ساتھ چلنا رہے ہیں صرف بول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے